بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج آج کیا ہمارا ٹاپک ہے میڈیکل سینٹرز میڈیکل کے نام پر جو فراؤڈ ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ اس کو ہم کیسے روکا جائے آپ کو کیسے انفرمیشن ملے کہ یار میرا یہ میڈیکل اپروول سینٹر سے ہے کے نہیں مجھے کیسے آئیڈیا ہوگا کی جو میں جس ملک میں جا رہا ہوں کیا اس کے میڈیکل ہے بھی کے نہیں تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ فرز فول آپ خود سے کسی بھی ایمبیسی کے کہنے کے بغیر میڈیکل نہیں کروا سکتے خلیر ہوں گی بات کہ جب تک ایمبیسی آپ کو نہیں بولے گی آپ میڈیکل نہیں کروا سکتے ایک بات دوسری بات ہر ویزا کیٹیگری کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی فار ایزمپل وزر وزر کے اندر آپ کو میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سٹووینڈ وزر کے اندر ہوتی ہے امیگریشن وزر کے اندر ہوتی ہے سپاؤز وزر کے اندر ہوتی ہے وہ بھی ہر ایمبیسی کی اپنی کیٹیگری ہے ہم درہا انگلیس پکنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں جن کنٹریز کے ہم لوگ ڈلیل کر رہے ہیں ہم اس لیے کینیڈا کی بات کرتے ہیں کینیڈا کے اندر وزیڈ وزیڈ کے اندر آپ میڈیکل اللہ نہیں کروا سکتے رول ہی نہیں ہے امیگرشنگ کے اندر آپ میڈیکل کروائیں گے وہ بھی تب کروائیں گے جب ایمبیسی آپ کو لیٹر دے گی کہ پلیز آپ جا کے فلان سینٹر سے میڈیکل کروائیں اس لیٹر کے اندر ایک یو سی آئی نمبر ہوتا ہے اور ام آئی ای نمبر ہوتا ہے جس کے بیس پہ جا کے آپ میڈیکل سینٹر جائیں گے اور میڈیکل سینٹروں کے پاس آلیڈی وہ لیٹر فیس کے ذریعے ای میل کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے ان کے پاس آیا ہوگا تو وہ آپ کو اس بیس پہ میڈیکل چیک اپ آپ کا میڈیکل ٹیس کیا جائے گا اب اس سینٹرز کہاں پہ ہیں کینیڈا کے سینٹرز پورے پاکستان میں پانچ ہیں ایک اسلامباد میں ہیں تین کراچی میں ہیں دو لاہور میں ہیں یہ لسٹ میرے پاس موجود ہے فراڈ کہاں پہ ہوتا ہے جب ایجنٹ یا کل سینٹر جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ فلان جگہ سے میڈیکل کروا لیں وہ اپنی جگہ بتا رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ سسٹم کیا ہوتا ہے ہم بندھم بندے بجھوائیں گے آپ ہمارے میڈیکل ٹیسٹ کروا دیں وہ دس پندرہ ہزار پہ لیتے ہیں میرے پاس کچھ وہ فیک میڈیکل کوپیز بھی آئی تھی اس پر سٹم لگایا ہوا ہے اوپر اردو میں لکھی ویا ہے ہاتھ سے لکھی ویا ہے سب یہ فیک اٹوپی ڈرامہ ہیں ان سے بچیں جب تک ایمبیسی آپ کو لیٹر نہ دے آپ میڈیکل سینٹر کے لیے مچ جائیں اب اپروفیڈ میڈیکل سینٹر کہاں سے کنفرمیشن ملتی ہے آپ کو وہ آپ کو تب ملتی ہے جب ایمبیسی آپ کو لیٹر دیتی ہے میڈیکل کروائیں ساتھ ایمبیسی ایک لیٹر دیتی ہے کہ ہمارے سینٹر ان ان سیٹیز میں موجود ہیں تو آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے اب دوسرا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ خاص طور پر یہ میڈیکل سینٹر آپ وہاں پہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلیننگز بنے ہوتے ہیں جہاں جو اجینڈ کہتا ہے کہ فلان کلینگ چاہیے وہاں کروا لیں چھوٹے موٹے کلیننگز ہیں ان کو ایمبیسیز اپروف نہیں کرتی ہیں ایمبیسی چھوٹے کلیننگز یا لو جو کٹی کری کے کلیننگز کو اپروف نہیں کرتی جو بڑی کنفریز ہیں وہ ایک کوٹیشن مگواتے ہیں وہ پورے پاکستان سے میڈیکل سینٹرز کی جو سسٹم ہے اس کے تھوڑو بجواتے ہیں کوٹیشنز ایمیل کرتے ہیں وہ سیلیکٹ پھر ان کی گورنمنٹ کے نسچے آف ہیلتھ کے ایک دپارٹمنٹ وہ کرتا ہے اس کو سیلیکٹ ایمبیسی کی پاس بھی اختیارات نہیں کہ وہ سیلیکٹ کر سکے جب گورنمنٹ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس ملک کا وہ سیلیکٹ کرتا ہے ٹیم آتی یہاں پہ وہ ان کی ایگزیمینیشن کرتی ہے ایگزیمینیشن کے بعد وہ سیلیکٹ کرتی ہے پھر ایمبیسی کی انڈر ہائنڈوبر کرتے ہیں ہم نے ان بندے کو سیلیکٹ کر دی سینٹر کو سیلیکٹ کر لیا آپ ان کے تھوڑو اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں دوسری بات یہ ٹیسٹ ہر کیٹیگرہ کا ہوتا ہے اب وہ بندے تو بندہ ویری کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایگزیمینکیشن کے لیے جا رہے ہیں اور میں نے اگر ٹیسٹ بارہ ٹیسٹ کروائے ہیں تو آپ کو بھی بارہ ٹیسٹ ہو ایسا نہیں ہے ہر بندے کی اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کی ڈیٹیلز اس پیپر کے اندر کلیر لی موجود ہے تو اس ٹیسٹ کی ڈیٹیلز کیا ہے اور اس کی اور کی پیرمنٹ کیا ہے لہٰذا ایک تو ان چیزوں سے بچے ہیں کہ آپ میڈیکل کبھی بھی خود سے جا کر ہاں آپ نے پرائیوٹلی چیک کروانا خود کو کہ میں امیگریشن میڈیکل جانے سے پہلے میں اپنا ٹیسٹ کروائے لوں وہ الگ بات ہے بر اگر آپ یہ کہیں کہ میں جناب مجھے کچھ بندہ بول دیا کہ جائیں جی میں نے کوئی اپلائی کر دی آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں without any paper اور approved سینٹر سے نہیں ہے آپ کا میڈیکل فیک ہے وہ آپ چیک نہیں کر سکتے تیس چوتھے پوائنٹ یہ کہ میڈیکل آج کل آن لائن ہے چیزیں آج کل آن لائن ہے آپ کی جو بھی میڈیکل بیٹر بھیجے گی اس کی کوپی فلانک جو بھی کنسرن میڈیکل سینٹر ہے اس کو بھیج جاتا ہے وہ پھر ٹیلی کہتا ہے تب آپ کا میڈیکل وہ اگزمینیشن کرتے ہیں اس طرح یوکی کی لسٹ میں آپ کو بھی ویڈیو میں دکھا دوں گا یو ایسے کی لسٹ ہے کینڈا کی لسٹ ہے کچھ شنجن ممالک کی ہے جو میڈیکل کروائے کہتے ہیں میڈیکل موسٹی تین کیسے ہوتا ہے میڈیکل بلکل نہیں ہوتا سٹڈی ویزا ورک پرمیٹ امیگریشن کے اندر سپاؤز ویزا یہ چار پوائنٹس کے لئے آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اور میں اگر ریپیٹ کرتا ہوں یہ میڈیکل اپرووڈ میڈیکل سینٹر سے ہوتا ہے کسی کے کہنے کے اوپر یہ میڈیکل نہیں ہوتا اپرووڈ تب ہوتا ہے کہ جب بیسی آپ کو لیٹر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو کیس پروسس کرواتے ہیں آپ پلیز ہمیں میڈیکل کروا کے دیجئے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ میری ریکویسٹ آپ سب سے میڈیکل کے بارے میں فراؤڈ ہو رہا ہے اس کو زیادہ زیادہ ایکسپوز کریں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں جو چارے پنہ پنہ ہزار پہ دیتے ہیں لوگوں کو میڈیکل کے نام پہ میں آپ سب کا حامی و ناصر و دعا کرتا ہوں اللہ با کرم کرے Thank you very much